عزیز طلبہ اور معزز سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کے لئے آج کی ویڈیو میں خاک سان نے خطرانہ میں وائٹ بورڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دو عدد کمپوزیشنز نہایت روانی کے ساتھ بغیر پینسل سکیچنگ کے وائٹ بورڈ مارکر کے ساتھ تحریر کی ہیں اور سے دیکھیں کہ اس کو ہولڈ کیسے کرنا ہے وائٹ بورڈ مارکر کو وائٹ بورڈ مارکر نسبتاً ذرا گلیز سرفیس ہوتا ہے اور اس میڈیم پر لکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر پریکٹس کی جائے تو یہ آسان ہے یہ آپ بغور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نہایت جدید طرز تحریر ہے اور اس خطرانہ کو اجاد کرنے کا عزاز میرے والد گرامی حافظ محمد اقبال المعروف ابن کلیم آسن نظامی کو حاصل آئے نہایت توجہ کے ساتھ دیکھئے کہ مارکر کس انداز سے ہولڈ کیا ہوا ہے اور الفاظ کی ساخت کس قدر خوبصورت اور دلکش ہے یہ دیکھیں اب الرحیم لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو پہلی کمپوزیشن ہے یہ جو نئے سکھنے والے ہیں طلبہ اور طلبات ان کے لیے نہایت آسان ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر وہ ان الفاظ کی آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں وہ اور سے دیکھیں اب ان کے میں اعراب ڈال رہا ہوں اور یہ پہلی کمپوزیشن یہ آپ کے سامنے وہ کا مالوی بس اس میں نیچے سگنیچر رہتے ہیں اور میں آپ ڈال رہا ہوں سگنیچر وہ اور سے دیکھیں امید ہے کہ نئے سیکھنے والے طلبہ کے لیے یہ ایک بہت ہی مفید ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد اب آپ کے سامنے دوسری خطرانہ کی جو کمپوزیشن ہے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس سے قدر مختلف ہیں اس میں الفاظ کی جو سیٹنگ ہے اس کو کمپوزیشن کہتے ہیں تو یہ اب آپ کے سامنے تحریر کر رہا ہوں نہایت توجہ کے ساتھ دیکھئے کہ مارکر کو کیسے ہولڈ کرنا چاہیے اور الفاظ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ دیکھ کر جب نکل کرتے ہیں استاد کے لکھے ہوئے الفاظ کو کوپی کرتے ہیں جب تو وہ الفاظ زیادہ خوبصورت انداز سے بنتے ہیں کیونکہ اس طرح ان الفاظ کی جو پروپر جو ساخت ہے وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے یا الرحمن اور اب آپ کے سامنے الرحیم تحریر کر رہا ہوں تو یہ دوسری کمپوزیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے یہ بھی خطرانہ کے متعلق ہے خطرانہ میں تحریر کی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسی خط کے متعلق جو والد صاحب نے ایک کتاب تحریر کی تھی اس کا نام ہے محاسن خطرانہ اس میں اس خط کی تاریخ بیان کی گئی ہے اور اس میں قطوں کے حساب سے کون سا حرف کتنے قط کا ہونا چاہیئے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے مرتب کیے تھے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دوسری کمپوزیشن یہ مکمل ہوئی اب میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں جو والد صاحب کی تحریر کردہ کتاب ہے اس کا نام ہے محاسن خطرانہ تو جو کتاب آپ محاسن خطرانہ اس کتاب میں اسی طرز تحریر پر مشتمل فنپارے ہیں یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر موجود ہے کتاب یہ اس کا ٹائٹل ہے یہ کتاب اسی طرز تحریر پر مشتمل فنپاروں سے مزین ہے اور دلچسپی رکھنے والے طلبہ اور طالبات یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹس میں اپنا نمبر تحریر کریں تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے اور آپ کو کتاب بھیجی جا سکے اس کا جو ڈاک خرچ ہے اور اس کی جو حدیعہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا والسلام علیکم